اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری پیاری ماں بہنوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گی اللہ تعالیٰ آپ تمام کی پریشانیاں کو دور فرمائے میری پیاری ماں بہنوں آج میں آپ کے لیے یا ودودو کا نمک سے کرنے والا ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جس کو کرنے کے بعد انشاءاللہ وہ میری ماں بہنیں جو اپنے شہر سے بہت تنگ آ چکی ہیں شہر آپ سے ہر وقت نراز رہتے آپ کا حق ادا نہیں کرتے آپ کی کوئی بھی بات نہیں سنتے آپ کی کوئی بھی بات نہیں مانتے گلتی چاہے کسی کی بھی ہو اسے کچھ نہیں کہتے آپ کو ہی ڈاٹتے ہیں مارتے ہیں لڑتے ہیں آپ بہت زیادہ پریشان ہیں اپنے شہر کی روئیے سے آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے شہر آپ کے حکم کے غلام ہو جائے آپ جیسا چاہیں ویسا ہو جائے تو انشاءاللہ ایک بار یا ودودو کا نمک والا عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانی دور ہو جائیں گی آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گے انشاءاللہ وہ شہر جو اپنی بیوی کی بات نہیں مانتے اپنی بیوی کی بلکل بھی قدر نہیں کرتے اور انہیں طلاق کی دھمکی دیتے ہیں شروع شروع میں بہت زیادہ محبت کرتے تھے پر شادی کے کچھ سال بعد وہ محبت بلکل ہی کم ہو گئی تو انشاءاللہ ایک بار یہ عمل کر کے دیکھیں آپ کی تمام پریشانی دور ہو جائے گی شہر آپ کے حکم کے غلام ہو جائیں گے آپ کے قابو میں ہو جائیں گے یہ بہت ہی مجردی اور بہت ہی پاورفل عمل آپ کے لئے لے کر آیا ہوں عمل بتانے سے پہلے آپ سے گدارش کر دوں کہ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں کہیں سے بھی ویڈیو کیس کی پناہ کریں انشاءاللہ اس میں آپ کا بہت فائدہ ہے یہ عمل آپ نے بروز جمعت المبارک کرنا ہے ہفتے میں صرف ایک دن ہی آپ نے یہ عمل کرنا ہے اگر آپ کو اثر نہ نظر آئے تو آپ یہ دو بار یہ عمل کر سکتی ہیں لیکن انشاءاللہ ایک بار ہی کرنے سے آپ کو اس عمل کا اثر نظر آئے گا تو جمعت المبارک کے دن آپ نے بعد نماز اثر یہ عمل کرنا ہے عمل کرنا یہ ہے کہ بعد نماز اثر جب آپ اثر کی نماز پڑھ کر فارق ہو جائیں تو آپ نے ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے یعنی ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے چالیس مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہے چالیس مرتبہ یا ودودو پڑھنے کے بعد آپ نے بارہ مرتبہ اپنے شوہر کا نام اور ان کی والدہ کا نام اس طرح لینا ہے مثال کی طور پر آپ کی شوہر کا نام انور ہے اور ان کی والدہ کا نام مریم ہے آپ نے انور بن مریم بولنا ہے یعنی شوہر کے نام کے بعد بن لگانا ہے اور ان کی والدہ کا نام لینا ہے اس طریقے سے آپ نے بارہ مرتبہ بولنا ہے انور بین مریم بارہ مرتبہ بولنے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ پھر ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اگر آپ کو درود ابراہیم یاد نہیں ہے تو آپ کوئی سی بھی درود شریف پڑھ سکتی ہے تو اتنا پڑھنے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس نمک پر آپ نے دم کر دینا ہے دم کرنے کے بعد آپ نے اس کو اپنی سیدھے ہاتھ میں رکھنا ہے اور مٹھی بند کر لینا ہے سیدھے ہاتھ میں رکھنے کے بعد مٹھی بند کرنے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے اپنی شوہر کا تصور کرنا ہے شوہر کا تصور کرنا ہے تقریباً پانچ منٹ تصور کہتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے اپنی شوہر کو دیکھنا تو پانچ منٹ تک اپنی شوہر کو دیکھنا ہے آنکھیں بند کر کے تصور میں اور یہ خیال کرنا ہے کہ میرا شہر میرے مٹھی میں ہے میرا شہر میرے کابو میں ہو چکا ہے میری ہر بات مان رہا ہے مجھ سے محبت کر رہا ہے اسی خیال کے ساتھ آپ نے تصور کرنا ہے پانچ منٹ بعد یہ تصور کرنے کے بعد آپ نے اس نمک کو کہیں پر رکھ دینا ہے اٹھا کے اور اس نمک کو آپ نے تین دن کے اندر اندر استعمال کر لینا ہے کسی بھی کھانے میں اور یہ کھانا کوئی بھی کھا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں اور اس نمک کو آپ نے تین دن میں استعمال کر لینا ہے کسی بھی طریقے سے آپ یہ نمک خود بھی کھا سکتی ہیں کسی چیز میں ملا کر کسی کو بھی کھلا سکتی ہیں انشاءاللہ یہ عمل کرنے کے بعد آپ کے شہر آپ کے حکم کی غلام ہو جائیں گے آپ سے والحانہ محبت کریں گے آپ کی ہر بات مانیں گے آپ کی ہر بات سنیں گے آپ کے حکم کی غلام ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ جیسا چاہتی ہیں ویسا ہو جائیں گے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ان کمیٹس میں ماشاءاللہ سبحاناللہ لکھ دیں اور وہ میری ماں بہنیں جو اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کی ہیں تو آپ سے غزاری شئے کے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کی نشان کو بھی دبا دے تاکہ ہمارے آنے والی مستقبل کے ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل جائیں اللہ تعالیٰ آپ تمام کی پریشانیوں قدور فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ